بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جیم چادری اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور پاکستان کی جتنی بھی بتاہت عدالتے ہیں یا پھر ہائی کورٹس ہیں یا پھر جو سپیشل کورٹس ہیں جنہوں میں سروس ٹیبیونلز ہیں لیبر کورٹس ہیں یا اور اس قسم کے عدالتے ہیں ان سب کے سامنے پیش ہوتا ہوں اور کیسز جو ہیں ان کو لیڈ کرتا ہوں جناب آج کل ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی انتہائی مہگی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک تو کہتے ہیں جی کہ سرکلر ڈیٹ ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ وہ جو آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنی ہے آئی پی پیز سے مراد ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی کہ وہ کارخہ نے جو کے گزشتہ حکومتوں کے دور میں یہ جو پرائیوٹ لوگوں نے لگائے گے اور گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ معاہدے کی ہے کہ ہم آپ سے تمام بجلی خریدے گے اور اس میں جو بڑی دلچسپ بات ہے اس کو کہتے ہیں جی کہ کپیسٹی چارجز کپیسٹی چارجز سے یہ مراد ہے کہ اگر کسی وقت کسی آئی پی پی جو ہے اس سے گورنمنٹ بجلی نہیں خریدتی تو وہ اگر بند پڑا ہوا ہے کارخانہ تو تب بھی جو اس کی منیمم کپیسٹی ہے یعنی کہ کپیسٹی چارجز کے نام پر گورنمنٹ کو اس کو اتائیگی کرنے پڑے گی جناب یہ دنیا کے دلچسپ ترین واحدے ہیں اور جن کی مدد جو ہے وہ بیس سال سے زیادہ ہے کہ جن میں اگر کوئی شخص آپ کو کچھ چیز نہیں بھی بیچتا تو تب بھی آپ کو اس کو کیمت ادا کرنی پڑتی تو جناب اس قسم کے معاہدے پاکستان میں یہ ممکن ہے باہر کی دنیا میں تو ایسے معاہدے ممکن نہیں ہیں اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ معاہدے کی ہے کس نے ہے تو یہ جناب ہماری جو حکومت ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی جو سمجھ لے کے جو مطلقہ وزیر تھے انرجی کے الیکٹری سٹی کے پاور کے اور پھر کیابنٹ کی منظوری کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹس جو ہیں وہ پریزڈنٹ آف پاکستان نے سائن کی ہے وہ ایک طریقہ ہے وہ اس پہ پھر کسی وقت بات کی جا سکتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی معاہدہ ختم ہو سکتا ہے میں پیورلی لاو کی بات کروں گا جناب دیکھیں جو کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے یہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بائنڈ کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کے عوض اس کو جو بھی کوئی کنسلڈریشن یا معافظہ ہے وہ تیہ کیا جاتا ہے بڑی میں آپ کو سمپل سی مثال دے سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے مثلا آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں آپ دکاندار کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک عدد کوک کی بوتل چاہیے تو وہ آپ کو بتاتا ہے جی یہ پچاس رپے کی ہے سو کی ہے یا جتنے کی ہے تو اگر آپ کو منظور ہے تو آپ ادائیگی کریں گے اور اس کو خرید لیں گے تو بیسیکلی یہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان ایک واحدہ ہوا جس کے نتیجے میں آپ نے اس کو قیمت ادا کی اور اس نے آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز دے دی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آئی پی پی کے معاہدے ہیں یہ کیا کوئی عجیب قسم کے معاہدے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے جنہاں دنیا میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو ختم نہ ہو سکتا اب یقیناً یہی ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے اگر اس کو آپ نجائز ختم کریں گے تو اگر اس میں کوئی سزا یا تازیراتی کا اقلاز ہے تو اس کی مطابق آپ کو وہ سزا دی جائے گی یعنی کہ اگر اس میں کوئی جرمانہ ہے کاسٹ ہے یا ہرجانہ ہے تو وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گی تو لیکن بہت سی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جس میں کسی بھی ایگریمنٹ کو کسی بھی کانٹریکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اب کیا یہ ای پی پی ایگریمنٹ پر وہ لا اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہمارے ملک کا جو معاہدے کے مطلق قانون ہے اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کہتے ہیں یہ ایتھارہ سو بہتر یعنی کہ کانٹریکٹ ایکٹ ایٹین ہنڈرڈ اور سیونٹی ٹو ہے یہ ایک بڑا کمپریہنسف قسم کا لا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کے کچھ صفات موجود ہیں یہ ایک ویل ٹیسٹڈ لا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو بزنس کے سٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں جو بھی کاروبار سے مطلقہ ایگریمنٹ سے کرنے سے مطلقہ ہے وہ تقریباً آلموس ساری کی ساری دنیا میں ایک جیسے ہی ہے تو کوئی بھی معاہدہ جو ہے چاہے وہ آئی پی پی کا معاہدہ کیوں نہیں وہ ختم ہو سکتا ہے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی صورتیں ہیں کہ جن میں کوئی معاہدہ ختم ہو سکتا ہے تو جناب یہ ہمارا جو لا ہے اس میں پانچ واضح قسم کی صورتیں دی گئی ہیں جن میں کسی بھی ایگریمنٹ کی آپ کینسیلیشن کروا سکتے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلی ہے کہ مثلا دیکھیں کہ اس میں کونسنٹ کی بات کی گئی ہے کہ آپ کی جو کونسنٹ ہے وہ فری ہونی چاہیے یعنی کہ پارٹیز کے درمیان جو بھی معاہدہ ہے اس میں دونوں پارٹی کے مرضی شامل ہونی چاہیے نمبر دو پہ پھر آ جاتا ہے جناب اعلیٰ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا قورشن نہ ہو یعنی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تشدد یا زبردستی ان سے وہ جو رائے ہیں وہ ناندھی گئی ہو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی انڈیو انفلنس یعنی کہ پارٹیز پر کسی قسم کا کوئی نجائز دباہ نہ ہو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹ ہے جی وہ ہے کہ فراڈ اگر پارٹیز کے درمیان کسی بھی قسم کا فراڈ ہے یعنی کہ کوئی ایک پارٹی فراڈ کر رہی ہے تو وہ ایگریمنٹ جو ہے that will also be viable similarly lastly جو ہے جی وہ ہمارے پاس miss representation ہے یعنی کہ اگر کسی نے کوئی بات بتائی کچھ اور ہے لیکن practically وہ کچھ اور ہے پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایگریمنٹ جو ہے اس میں اس کی پرفارمنٹس possible ہی نہیں ہے تو یقیناً وہ وائدہ جو ہے وہ بھی وائیڈیبل ہے اسے آپ پرفارم کرنے کے یعنی کہ اس کی پابندی کرنے کے پابان نہیں تو جناب اب یقیناً اس کا طریقہ ہے طریقہ اس کا بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اور کوٹ کو ساری صورتحال بتائیں گے جی کہ یہ معاملات ہیں اور میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے یہ میری consent free نہیں تھی یا میرے پہ undue influence تھا یا coercion ہوا ہے یا پھر misrepresentation ہے تو اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر کوٹ ایسے معاہدے کو cancel کر دیں تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو اائی پی پی کے معاہدات ہیں یہ cancel نہیں ہو سکتے تو جناب عام معاہدات کی طرح یہ معاہدے بھی cancel ہو سکتے ہیں اب مشکل اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے وہ تو یقیناً حکومت ہے وہ آج بھی جو حکومت ہے ان معاہدات کی پابند ہے لیکن وہ لوگ تھے کون تو جناب وہ ہمارے ملک کے انتہائی طاقتور قسم کے لوگ تھے یعنی کہ یا تو وہ برسر اقتدار تھے یا وہ برسر اقتدار لوگوں کے رشتے دار تھے یا انہوں نے kickbacks یا commissions دیں یا اور اس قسم کی وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ معاہدات کیے گئے تو آج دیکھیں کہ اگر ان معاہدات کے اثرات جو ہیں وہ منفی ہیں تو اس صورت میں حکومت پاکستان جو ہے سب سے پہلے تو ان کو گلا کے کہہ سکتی ہے جی کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے اور آپ بہتر یہ ہے کہ اس معاہدے کی جو شرائط ہے ان کو دوبارہ سے negotiate کر لیں بات چیت کر لیں اور ان کو تبدیل کر لیں تو اگر جناب وہ نہیں کرتے تو بڑا سیدھا سا طریقہ یہ جو میں نے آپ کو پانچ شے صورتیں بتائی ہیں یقیناً وہ معاہدہ کسی ایسی صورت میں فال کرتا ہے تو پھر جناب وہ جتنے لوگ ہیں جن نے وہ معاہدات کیے ہیں ان کو پکڑے ان کی investigation کریں اور یقیناً وہ سب مان جائیں گے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی قیمت پر یہ معاہدات کیسے کیے کس نے کتنی commission لی کس نے کتنی kickbacks لی اور کس نے کتنا اس ملک کو نقصان پہنچا ہے وہ پاکستانی ہیں سارے کے سارے تو اگر فرض کریں کہ کوئی باہر کا بھی ہے تو even اس کے خلاف جو کوئی بیرونی فورم ہے یعنی کہ کوئی arbitration کا فورم ہے یا جو بھی معاہدے میں لکھا گیا ہے تو وہاں پر جا کر complaint کی جا سکتی ہے اور ایسے معاہدے کو cancel کروایا جا سکتا ہے تو مقصد کیا ہے کہ اب چونکہ وہی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں جن کی یہ ائی پی پیز ہیں مثلا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس میں یہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی کچھ ائی پی پیز ہیں کچھ نواز شریف سے related لوگوں کی ائی پی پیز ہیں کچھ زرداری صاحب جو ہیں ان سے related لوگوں کی ائی پی پیز ہیں یا پھر کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سابقہ حکومتوں میں وزیر رہے ہیں ان تمام کی یہ ائی پی پیز ہیں یا پھر ان سے متعلقہ لوگ ہیں یا پھر کوئی عام آدمی ہے تو اس نے کوئی کیک بیکس دی ہیں کوئی کمیشن دی ہیں تو جناب یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر ان کو investigate کیا جائے ان اشخاص کو گرفتار کر لیا جائے تو آج کل تو ویسے بھی پاکستان میں کلچر ہے کہ جو شخص بھی انچی بولتا ہے اسے جب اس پہ کوئی دو چار پرچے کرا دیں اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیں اور پھر چار دن اندر رکھیں گے تو وہ خود ہی آکے فر فر بولے گا جی کہ میں نے یہ حرکت کی تھی جیسے نائن مئی نو مئی کے حوالے سے لوگوں نے press conferences کی تو کیا یہ ای پی پیز یہ جو سو اور سوا سو لوگ ہیں کیا ان کو نہیں پکڑا جا سکتا ان کی جائے دادوں کی بھی investigation کی جا سکتی ہے اور یہ خود بولیں گے جی کہ ہم ان واحدات کو cancel کرتے ہیں لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہماری government یعنی کہ حکومت ان نجائس واحدات سے اپنے عوام کو نجات دلانا چاہتی ہے یا نہیں تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جناب کوئی کاروباری معاہدہ ایسا نہیں ہے جو cancel نہ ہو سکتا ہو اگر اس میں کوئی fraud کا element ہے یا جو میں نے آپ کو پانچھے elements ہیں وہ بتائے ہیں تو پھر آپ خود بھی عدالت میں جا کے وہ باتیں ثابت کر سکتے ہیں اور عدالت ایسے معاہدے کو cancel کر دیں یہ چھوٹے کاروبار پر بھی یہ حصول apply ہوتے اور جو بڑے بڑے کاروبار ہیں ان پر بھی apply ہوتے ہیں میں آپ کے لیے یہ آپ کی قانونی مدد اور رہنمائی کے لیے اپنے پروگرام کرتا ہوں اور یقینا یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ہوگا اگرچہ اس پر وڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں